آج ہم نے سوچا ہے کہ بیروزگاری کے سوال پر بات کریں گے کیونکہ کورونا کے چلتے کافی کچھ چرچا ہو رہی ہے بیروزگاری کے سوال پر سب کے من میں چنتا ہے جب ہم اتنے ہجاروں لوگوں کو سڑکوں پر دیکھتے ہیں لوگ واپس جا رہے ہیں، گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں جاہر ہے سب کے من میں چنتا ہے تو ہم کورونا سے اتپن بیروزگاری کے بارے میں بات کریں گے لیکن کیونکنی نہیں جو بی روزباری کا بڑا سنکت ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے the larger problem of unemployment so the way we'll do is first we'll have some discussion about current events جو ایک پسلے چونیس گھنٹے میں آر تاریس گھنٹے میں کچھ خٹنا آئے ہوئی ہیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کروں گا اور اس کے بارے میں بات کروں گا کیا unemployment پہ اثر ہوا ہے اس پورے crisis کا and what is the way forward یادے پسلی بار ہم نے کہا تھا کیول problem نہیں بتائیں گے solution بتائیں گے دشا اور دشا دونوں کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے تو سب سے پہلے پچھلے چوبے ساڑتاریس گھنٹے کی بات ہیں آج صبح سے دو خبریں آئیں ہیں کلس اور آج ملکے دو خبریں آئیں ہیں جو بہت چنتا جنگ ہیں ایک خبر آئی بیہار سے اور دوسری خبر آج صبح اندور سے آئی ہے بہت کنفرم نہیں کر پا رہا ہے لیکن دونوں جگہیں خبر یہ ہے کہ جب health officials پہنچے لوگوں کے پیچھ میں تو ان پر حملہ کیا گیا بیہار میں خبر ہے کہ یہ کوئی مسجد کے باہر کی بات ہے اور اندور کا ابھی پتہ نہیں لگ رہا ہے کہاں کی بات ہے کسی ایک محلے کی کھٹنا ہے exact identify نہیں کر پا رہے ہیں کیا ہوا ہے یہ تو بہت خطرنا چیز ہے یہ اس وقت ہم جس emergency میں ہیں جس health emergency میں ہیں ایسے میں health officials پر حملہ کرنا اس کی تو ہر طرف سے نمتہ ہونی چاہیے کوئی بھی وقتی جو اس وقت دیش پورا دیش سب کو چھوڑ کے بند ہے صرف اس لیے کہ ایک infection کو فیلنے سے ہم پچھا سکیں اور اگر officials جاتے ہیں کہیں پہ جاتے ہیں چاہے کوئی thermic جگہ ہو نہ ہو ہر جگہ جانے کا عدکار ہونا چاہیے جاتے ہیں ان سے cooperate کرنا چاہیے ان پر کسی بھی طرح کا حملہ کسی کو بھی acceptable نہیں ہونا چاہیے اس کا کوئی بہانہ نہیں چل سکتا تو ہم سب جاہر ہے اس چیز کی نندہ کرتے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں جو دو دن پہلے سے گھٹنا چل رہی ہے جس کے اوپر کافی چرچہ چل رہی ہے وہ دلی کے نظام الدین ویسٹ علاقے سے ہے وہاں پہ ایک تبلیغی زماعت کرتے ایک سنگٹن ہے جس کا ایک ہیڈکوارٹر ہے وہاں دلی میں یہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ نہیں ہے وہ بلکل الگ ہے سہیوگ سے یہ دونوں ایک ہی کالونی میں دلی میں ہے ایک ہی علاقے میں ہے ان کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو تبلیغی زماعت ہے اس کے بارے میں اب تک یہ تو سپشٹ ہے کہ دلی میں ایک سنکرمنت کا ہاتھ سپوٹ وہاں ہوا ہے اور جو ہوا ہے وہ وہاں کے لوگوں کی لاپرواہی سے ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے بارے میں تمام ٹی وی وغیرہ پہ خبریں آئیں ہیں بہت چرچہ چل رہی ہے اور ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ آج پھر پوری چرچہ ہی کے اول اس پہ ہو جائے میں نے کا نیہاد جب ہم نے وائدہ کیا ہے کہ ہم ہر بار کسی نہ کسی ایک theme پہ discussion کریں گے تو پچھلی بار ہم نے health پہ کیا تھا آج unemployment پہ کریں گے لیکن چونکہ اس سوال پہ خوب anxiety ہے بہت discussion چل رہا ہے میڈیا میں بہت debate چل رہی ہے اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہم اس پہ ایک ویڈیو بنا کے آج شام تک upload کر دیں گے اس پہ ایک statement بھی دیں گے ایک ویڈیو بھی دیں گے تاکہ اس پہ پوری کھل کے بات آ جائے لیکن ابھی چونکہ بات چل رہی ہے اس لیے میں نے سوچا کہ at least اس کی کچھ basic بات میں کرتا ہوں پہلے 48 گھنٹے سے میں اس کی بحث کو سن رہا ہوں مجھے دست دست پشت ہی ہوتا ہے کہ بحث ہے کس چیز کے بارے میں کیا بحث اس بات کے بارے میں ہے کہ وہاں سے تملیگی جماعت کا جو headquarter ہے وہاں سے دیش بھر میں جو لوگ ہیں جس میں کئی بھی دیشی ہیں کئی بھارتی ہیں جب pain infection ہے Corona بہت تیجی سے پھیلا ہے کیا ان کو ڈھونڈنا چاہیے ان کو پکڑنا چاہیے ان کو quarantine میں ڈالنا چاہیے اس کے بارے میں بحث ہی کیا ہو سکتی ہے of course کرنا چاہیے تو کام ہے سرکار کا جہاں بھی سندے ہو کہ بھئی یہاں پہ سنکرمہ ہے تیجی سے پھیل سکتا ہے اسے پکڑنا چاہیے اور اس کے بارے میں تو evidence ہے تمیل لادو میں تو سو سے زیادہ cases پکڑے گئے ہیں اور وہ سارے کے سارے اس source پہ trace ہوئے ہیں تو جاہر ہے اس پہ کوئی سندے ہو نہیں سکتا اس پہ بحث ہو ہی نہیں سکتی کہ ان کو track کرنا چاہیے انہیں isolate کرنا چاہیے مانے تو خوشی سے نہیں تو زبردستی پکڑ کے ان کو quarantine میں ڈالنا چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ کسی اور سے نہ ملے اس کے بارے میں کوئی سندے نہیں ہو سکتا بحث دوسری اس پہ چل رہی ہے کہ ان کے خلاف legal کاربائی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اس کے بارے میں ڈلی سرکار نے already FIR کر دیا ہے چیک کر لیجئے اگر evidence ملتا ہے کہ leadership کو اس سنستہ کی leadership کو پتا تھا پتا ہونے کے باوجود جانبوج کے لاپروہی یا شرارت کسی بھی طرف سے اس کو بڑھنے دیا گیا اس کی report پولیس کو نہیں کی گئی health authorities کو نہیں کی گئی تو جاہیر reaction اس پہ ہونا ہی چاہیے اس کے بارے میں دون آئے کیسے ہو سکتے کل کوئی ویڈیو آیا جو authenticate نہیں ہو پا رہا ہے وہ ویڈیو کہتا ہے کہ ہم آ گئے ہیں اب تو ہمیں اللہ بچائے گا اتیادی اس کا کوئی ستھان نہیں ہے آپ کو دھیان ہوگا کوئی دو تین ہفتہ پہلے دیوریا میں کوئی اممہ جی تھی وہ اپنے آپ کو درگا کی افتار بتا رہی تھی وہ کہہ رہی تھی میرے پاس آ جاؤ کوئی کرونا تمہیں کچھ نہیں کرے گا لوگوں کو اکٹھا کر رہی تھی تو وہاں پہ بھی پولیس کو action کرنا پڑا تو اگر ایسی کوئی information ہے اور FIR ہے تو جانچ ہو جائے گی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کو پتا تھا پتا ہونے کے باوجود report نہیں کیا گیا لاپروہی بدماشی کی گئی تو action ہونا ہی چاہیے اس کے بارے میں کیا دو رائے ہو سکتی ہے تو پھر بحث ہے کس چیز کی بحث کا یہ چلا رہے ہیں کہ اس میں کوئی Islamic conspiracy ہے بھائی یہ مجھے بات سمجھ نہیں کہ کوئی conspiracy کرے گا کہ پہلے میں مروں پھر سنکرمن سے میرے ساتھ جو میری اپنے community کے لوگ ہیں وہ مریں تاکہ کوئی تیسرا بھی مر سکے ایسی تو دنیا میں conspiracy نہیں ہوتی کل ڈلی کے مجنون ٹیلا جو ہے وہاں پہ گردوارہ ہے بہت بڑا بھوے گردوارہ ہے اس گردوارے سے خبر آئی کہ وہاں چار سو پانچ سو لوگ اٹکے ہوئے ہیں اٹکے ہوئے اس میں بھی foreign national ہے ابھی تک خبر نہیں ہے لیکن ہو سکتا 44 گھنٹے کی بات پتا لگے کہ ان میں سے بھی کس لوگوں کو infection تھا ایسا تھا تو انہیں نکالنا چاہیے اب اس کو کوئی کہے کہ یہ کوئی دھرم کی conspiracy ہے مجھے باتیں سمجھ نہیں آتی اور اتنی national emergency کے اندر صحیح سوالوں پر فوکس کرنے کی بجائے کیسے ہم ہر چیز کو ہندو مسلمان کر دیتے ہیں یہ تو دیکھ دیکھ کے میرا دل بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی کمبیر سمجھ پر بات کرنے کی بجا ہے ہم کیول ہر بات کو ہندو مسلمان بنا دیتے ہیں دیش کے دھیان صحیح سوالوں سے بٹھ کے اس پر لگ جاتا ہے کون ہندو ہے کون مسلمان ہے یہ چیز ہے جو پورے دیش کو جوڑ رہی جو بہانہ لے کوئی دھرم کا بہانہ بنائے کوئی اپنی جاتی کا بہانہ بنائے کوئی اپنی استطی کا بہانہ بنائے کوئی بہانہ ماننے نہیں ہونا چاہیے اس سے ڈیل کیا جانا چاہیے 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 چونکہ بحث ہے اور اتنی زیادہ بحث ہے تو ہم نے سوچا ہے کہ ہوا ہے انا ایمپلائیمنٹ پہ بات کروں اس سے پہلے ایک بات الگ پھر اس کے بات آجاتے رام نومی ہے آپ سب کو رام نومی مبارک ہو ہمارے یہاں بچپن سے ایک ریواج رہا ہے کہ رام نومی والے دن پوری اور کالا چنا پتا نہیں کیوں اس دن کالا چنا ہی کبھی کبھی کھیر آپ سب کو رام نومی مبارک ہو آپ سب نے کھایا ہوگا کم ہمیں ملا گھر میں ہمارے بچپن میں صرف کنیاؤں کو ملا کرتا تھا ہم اپنی بہن سے تھوڑا سچی روری کر کچھ مانگا کرتے تھے جی زیادہ پیکٹ آجاتے تھے تو مجھے اس وقت دیش میں کتنی کنیاؤں بیٹھی جن کے گھر میں کھانے کو پچھلے پانس دن سے ایسی خبر آ رہی یہ ہمارے ساتھ ہی ڈلی میں لگے ہوئے ہیں بینگلورو میں لگے ہوئے ہیں الگ الگ علاقوں میں ہمارے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں روز شام کو آکے ریپورٹ دے رہے ہیں کھانا بانٹ رہے ہیں بنا بنایا کھانا بانٹ رہے ہیں اور سوخہ راشن بانٹ رہے ہیں اور اتنی ردہ بیدار کہانیاں ہیں اوپر اوپر باتیں تو ہو جاتی ہیں ابھی سرکار نے کر دیا میں کسی ایک سرکار کی بات نہیں کر رہا سب سرکار کی حالت ہے اوپر سے کہانیاں ہو جاتی ہیں ابھی سرکار نے کر دیا یہ دے دیا کھانا بانٹ دیا آپ بیہوار میں دیکھو تو کچھ نہیں ہو رہا ہے تو اپیل میری یہ ہے کہ ایسے میں آپ جہاں جسے سملتن کر سکیں اپنے پڑوس میں کسی کو کھانا بنا کے کھلا سکیں سب سے اچھی بات ہے خود کہیں راشن دے سکیں بہت اچھی بات ہے اگر اس سب کے علاوہ آپ کچھ ایسی ایکٹیویٹی کو سپورٹ بھی کرنا چاہیں تو سوراج ابھیان کے ہمارے ساتھ ہی دیش کے الگ الگ علاقوں میں اس کام میں لگے ہوئے ہیں اس کے لیے ایک فون نمبر ہے اس کے لیے ایک کاؤنٹ نمبر ہے آپ اس میں بھیجئے میں کئول اتنا وائدہ آپ کو کرتا ہوں جو آپ پیسہ بھیجیں گے اس سے کھانا کسی جرورت مند کے پاس پہنچے گا تو یہ دھیان رکھئے گا جس طریقے سے آپ مدد کریں اپنے ستھانی اس طرح پر کر رہے بہت اچھی بات ہے جروری نہیں کہ پیسہ دلی بھیجا جائے لیکن اگر آپ اس کو بھی سپورٹ کر سکتے تو میرے فیس بک پہ دیکھ لیجئے گا اس کی اپیل بھی ہے بینک رمبر بھی ہے داریکٹ ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں اور دوسرے بھی الگ یو پی آئی اور الگ سسٹم ہوتے میں تو جیاد جانتا نہیں ان میں سے جس بھی کے ماد سے آپ کر پائیں رپیہ کیجئے گا بے حد ضرورت ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارا راشتر واد کی پرکشہ یہ ہی ہے کہ ہمارے دیش کے اتنے لوگ آج اتنی بری عوستہ میں ہیں ان کے لیے ہم جو کر سکیں وہ ہی سچ راشتر ہو تو یہ سب بات کر جیسا میں نے کہا تھا بائدہ کیا تھا کہ اب میں بیروزگاری کے سوال پر بات کروں گا ہر بار ہم ایک دن چھوڑ کے ایک دن فیس بک لائب کر رہے ہیں اور کسی ایک مددے پر فوکس کر رہے تو امید کئی ساتھی جنہوں نے پہلے کہا تھا نظام دن پہ بولو ان دور پہ بولو وہ سب میں نے کر دیا ہے پھر بھی آپ کی اچھا ہوگی شام کو ایک ویڈیو کر دیں گے تاک پوری بات کمپریشنسی طریقے سے اس میں آ جائے بہت دن بعد دیش کی ستھیتی بیروز گاری کے سواد پر گئی ہے اور ہمارے ساتھ جو ہوا ہے اس کو ہندی میں کہا ہوت ہے کنگالی میں آٹا گیلا یہ تو پہلے کورونا کے چلتے حالت اور خراب ہو گئی ہے بہت رست ہو گئی ہے لیکن کورونا کا سنکٹ بیٹ جانے کے بعد unemployment کی کیا ستھیتی ہے اور ہمارے لیے کیا چنواتی ہے آگے ہم بھوشی میں کیا کر سکتے ہیں صرف سوچ نے کے لیے جیسا میں ہر بار کر رہا ہوں پہلے دشا پھر دشا یعنی کی پہلے کیا سمسیہ ہے اس کا amount کیا ہے کس طرح کی problem ہے اس کا آکار کیا ہے اور پھر سمادھان کس طرح سکتا ہے دو چار پانچ سوطر سمادھان کی ٹھیک تو شروع کرتے ہیں سمسیہ کے پریمان سے سمسیہ ہے کتنی چیز نہیں ہم جانتے ہمارے دیش میں آبادی ہے 130 کروڑ تو 130 کروڑ میں سے کتنے لوگ بیروجگار ہیں پھر بھائی بیروجگار سوچنے سے پہلے سوچنا ہوگا کتنے لوگوں کو روجگار کی ضرورت ہے کتنے لوگ کام کرنے کو تیار ہے اسے بولا جاتا ہے ورک فورس تو 130 کروڑ میں سے کوئی 30 کروڑ تو بچے 15 سال سے کم والے ان کو چھوڑ دیجی پھر بزرگ ہیں بہت محلائیں ہیں جو کہ گھر پہ رہنا چاہتی ہیں کام کرنے کی ستھی میں نہیں کام کرنا چاہتی نہیں ہیں ان سب کو ہٹا دیں تو بچ جاتے ہیں 45 کروڑ دیش سکتی ہیں لیکن کسی وجہ سے ابھی شامل نہیں ہو پا رہی ہیں اور ہمارے دیش میں ان کی سنکھیا پہلے سے گھٹ گئی ہے جو محلائیں کام کرنے کو تیار تھی جن سے جا کے پوچھو آپ کام کرنا چاہتی ہیں کہتی تھی ہاں اب کہتی ہیں نہیں وہ گھٹ گئی ہیں تین جھٹکے لگے ہیں ہماری عطف بستہ کو پچھلے تین سال میں تین جھٹکے پہلا جھٹکہ نوٹ بندی نوٹ بندی کے بعد آپ سب کو انفہو ہوگا آپ اپنے بجار میں پوچھ لیجئے دفتر میں پوچھ لیجئے دکان میں پوچھ لیجئے نوٹ بندی کے بعد دیش میں روزگار کم ہوا بی روزگاری بڑھے دوسرا جی ایسٹی میں نہیں کہہ رہا جی ایسٹی غلط ہے میں اس کا سمر تھا جی ایسٹی کا لیکن جی ایسٹی کے چلتے شروع بی باجار میں بی روزگاری بڑھے بڑھے جب باجار مندہ ہوگا بی بی روزگار بڑھے اور اس پر تیسرا ہو گیا ہے کرونا لوک ڈاؤن کا بار پھر میں کہہ رہا ہوں لوک ڈاؤن اپنے آپ میں غلط ہے میں بلکل نہیں کہہ رہا ہوں نوٹ بندی بلکل غلط میشر تھا وہ تو آج بلکل سپشت ہے لیکن باقی دونوں کے بارے میں غلط نہیں بتا رہا لیکن صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے unemployment کی problem کافی بڑھ گئی یہ تیسرا بڑا دھکا ہے یہ ہماری economy کو ان دو کی وجہ سے پہلے ہی حالت بہت خراب تھی اور جس کو کہتے ہیں کنگالی میں آٹا گینا اب Corona وائرس کی وجہ سے تو پہلے unemployment کتنا تھا دیش میں اس کو انڈیان economy یہ private سنس تھا لیکن unemployment کی جتنے آکڑے وہ سارجن کر دیتی اس کے لیدیش مہیش ویاس اس سوال پہ لکھتے بھی رہتے ہیں ان کا آکڑہ میں اس لئے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ بھارت سرکار کے جو آکڑے ہیں وہ بہت انترحال کے بعد آتے ہیں 5-5 سال کے بار بھارت سرکار بتاتی کہ unemployment کی کیا استعمال اور بیچ میں سرکار نے یہ کیا ہے کہ ہر چار مہینے بعد کی ریپورٹ کی تھی سرکار نے بند کر دی اس لئے اس کے آکڑے میں استعمال کر رہا ہوں دیکھیں کہ 45 کروڑ لوگ ہیں جو کام کرنے میں سکشم ہیں اور ریپورٹ جو سپٹیمبر ڈیسیمبر کا آکڑا ہے اس لئے میں ڈیسیمبر تک کا لے رہا ہوں کیونکہ کرونا وائرس سے پہلے تک کی ستھی کیا تھی 9.86% exact بتا دیا ہے مگر موٹا پکڑ لیجئے 10% یعنی کی 45 کروڑ ورکر میں سے کوئی ساڑھے چار کروڑ لوگ unemployed تھے already کافی زیادہ آئی یہ یاد رکھئے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ رہے ہیں کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں ہے جس کو جبردستی بتا دیا اور اس کیسے کیا جاتا ہے جیسے میرے گھر میں آئیں گے پوچھیں کہ چار لوگ ہیں اچھا بچہ تو سکول میں پڑھ رہا ہے بیٹیا تو کالج میں پڑھ رہی ہے آپ دو لوگ ہیں آپ دونوں میں سے کیا کام کرنے لائک ہیں کیا آپ کام کرنے کے اچھک ہیں اور پھر پوچھا جاتا ہے کیا آپ کو کام ملا ہے تو جو لوگ کام کرنے کے اچھک ہیں لیکن جن کو کام نہیں ملا جن کے پاس جو بلکل کہتے ہیں کھالی بیٹھے ہو وہ دس پرسنٹ ہیں اس وقت دیش میں دس پرسنٹ بیروز گاری دنیا میں کافی بڑی مانی جاتی ہے اور دیش میں جب سے بیروز گاری کو میزر کرنا شروع کیا ہے یہاں دس پرسنٹ ہیں الگ الگ کا الگ ہے cmi کا ایک دوسرا آنکڑا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہتا ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کام کرنے کے اچھک ہیں اور کیا آپ نے نوکری کھوجنے کی کوشش کی ہے پچھلے کچھ مہینوں سے تب ہی بولا جاتا ہے یہ سب تقنیقی چیزیں اسے چھوڑ دیجی موٹی بات پکڑ دیجی پچھلے انیس سو ستر بہتتر سے جب سے بھارت سرکار نے بھروز گاری کے آنکڑے کلیکٹ کرنے شروع کی ہیں تب سے خود سرکار کے آنکڑے بھی بتا رہے ہیں کہ اتنا زیادہ انیمپلوئیمنٹ اس دیش میں کبھی نہیں ہوا یہ بات یاد رکھئے کہ بھارت میں انیمپلوئیمنٹ چھپی رہتی ہے دس پرسنٹ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ دس پرسنٹ لوگ انیمپلوئیڈ ہیں کسی کے گھر گئے گھر میں دو ایک اکڑ جمین ہیں اور تین بھائی ہیں اور تینوں کہتے ہیں ہاں جمین پہ کام کر رہے ہیں کاغج میں تو ایمپلوئیڈ ہوگئے نبی پرسنٹ میں شامل ہوگئے جو ایمپلوئیڈ ہے بہبار میں آپ جانتے ہیں کہ وہ انیمپلوئیڈ ہے مگر وہ اس میں شامل نہیں یہ دس پرسنٹ تو وہ ہیں جو بلکل ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہیں تو اگر یہ دس ہے تو بہت زیادہ ہے جو انڈر ایمپلوئیڈ جو کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کام مل نہیں رہا یہ انیمپلوئیمنٹ کہاں جاتا ہے انیمپلوئیمنٹ شہروں میں جاتا ہے آپ کو احرانی ہوگی پڑھے لکھے لوگوں میں جاتا ہے گریجویٹس جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں گریجویٹس ان میں انیمپلوئیمنٹ جاتا ہے شہری علاقوں میں مہلاؤں میں اور ینگ لوگوں میں بیس سے چوبیس سال کی عمر کے جو ہیں اس میں تو دیکھئے کتنا چالیس پرسنٹ سے زیادہ انیمپلوئیڈ ہے آپ یہ مت سوچئے گا کہ ابھی پڑھائی کر رہے ہیں نہیں جو پڑھائی کر چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب میں نوکری ڈھونڈ رہا ہوں ان میں سے چالیس پرسنٹ سے زیادہ انیمپلوئیڈ ہے بات عجیب لگے گی کیونکہ جو سب سے گریب ہیں سب سے دبے کچھ لے ہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ ان کو روجگار بہتر ہے نہیں کیا ہے جو سب سے گریب ہے جس کی حالت سب سے خراب ہے وہ تو بیچارہ انیمپلوئیڈ رہنا ایفورڈ نہیں کر سکتا وہ تو باہر جائے گا اور جو دیہاڑی ملے گی وہ پکڑے گا کچھ کام کرے گا پتھر توڑے گا وہ اپنا کام کر کے لائے گا اس لیے وہاں انیمپلوئیمنٹ دکھتا نہیں اس سے کہیے آپ نے کام کیا اب چاہے لوگوں میں انیمپلوئیمنٹ زیادہ دکھتا ہے دھیان کیجئے گریجویٹس کے اندر ایک بار پھر دیکھئے کہ یہ علاقے ہیں شہر دیش بھر میں دس پرسنٹ شہروں میں کوئی بارہ پرسنٹ گریجویٹس میں کوئی سترہ پرسنٹ یعنی ہر چھے میں سے ایک بیس سے چوبیس سال کی عمر باروں میں چالیس پرسنٹ سے بھی زیادہ اور مہیلاؤں میں مہیلاؤں میں چھبیس پرسنٹ مہیلاؤں میں ایک چوتھائی مہیلائیں زیادہ انیمپلوئیڈ ہیں وہ کام کرنا چاہتی ہیں باجار ان کو کام دینے کو تیار نہیں یہ انیمپلوئیمنٹ کی ستھی تھی سوال ہے کہ کرونا کا اثر کیا ہوگا کتنے لوگوں پہ گاج گرے گی میں نے آج صبح اکت شاستری سے بات کی پروفیسر امید باسول بینگلور میں ہے وہاں عظیم پریم جی یونیوریسٹی میں ہے اور وہاں اچھی ریپورٹ یہ نکال رہے سٹیٹ آف ورکنگ انڈیا ہر سال نکل رہی ہے سیدھا اب کرونا کی وجہ سے جن کا روج گار چلا گیا جو اب واپس اپنے جائے گھر آکے بیٹھ گئے ہیں گاؤں واپس چلے گئے ہیں لیکن جن کے پاس یہ نہیں ہے کہ بھائی دفتر کھل گیا اب میں وہاں جا رہا ہوں آپ ہمارے بیچ میں بہت لوگ ایسے ہیں جو موٹے آکریمنٹ کہ آپ بس چلتہ نہ کریں آپ ایک انمان سا دے دیں انمان جو انہوں نے بتایا وہ یہ کہ جسے ہم پکی نوکری کہتے ہیں جس کو سیلری ملتی ہے پی ایف ملتا ہے ایسے لوگ صرف دھائی کروڑ یاد رکھئے پینت آلیس کروڑ ٹوٹل لوگ جن میں سے ایسے ہیں جن کو ایک کلیر پکی نوکری جن کے پاس ہے جن پتا ہے کورونا ختم ہوگا اپنے آفیس میں چلے جائیں گے کام دوبارہ شروع کر دیں اور دھائی کروڑ ایسے ہیں جن کی کچھی پکی نوکری ہے مطلب کچھ کانٹریکٹ تو نہیں ہے گارنٹی تو نہیں ہے لیکن نوکری ہے واپس شاید جا سکتے ہیں اگر کوئی بہت گھر نہ ہوئی تو مگر ان کی گارنٹی والی پکی نوکری نہیں پھر بھی مان لیجی ان دونوں کو مان لیجی پانچ کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کی سیلری والی منتھلی سیلری ہے نوکری ہے جس پر واپس جا سکتے ہیں نیچے لکھا ہوا ہے جو لوگ اگریکلچر میں کام کرتے ہیں اٹھارہ کروڑ لوگ ہیں جو کی یا تو کھسان ہیں یا مزوری کر رہے ہیں اگریکلچر میں کام کر رہے ہیں اور اس کے علامہ سیلف ایمپلوئی جو اپنا بزنس کر رہے ہیں بڑا چھوٹا اپنا بزنس کر رہے ہیں وہ چھے کرو بچ گئے گیارہ کروڑ یہ گیارہ کروڑ لوگ وہ ہیں جو دیہاڑی کی مزدوری کرتے ہیں روز اپنا کام کرتے ہیں روز سبھے کنوا کھوٹتے ہیں روز شام کو پانی پیتے ہیں گیارہ کروڑ چھوٹا نہیں 110 ملین ان لوگوں کی نوکری کیا ہوگی ہم کچھ نہیں جانتے یہ وہ لوگ ہیں جن کی جندگی پہ حملہ کرونا سے تو اثر ہوگا بعد میں ہوگا ان کی آجیوکہ پہ ایک طرف جیون کا سنکٹ ہے دوسری طرف آجیوکہ کا سنکٹ ہے ایک طرف life کا threat ہے کرونا کی وجہ سے دوسری طرف livelihood کا threat ہے 11 کروڑ لوگ ہیں جن کا سیدھا سیدھا livelihood خطرے میں ہے جن کو آج یہ نہیں پتا کہ بیماری تو ختم ہو جائے گی اس کے بعد میں واپس جاؤں گا وہاں منڈی میں اچھا اس آڈتی کے پاس کام تو کرتا تھا پوری اٹھانے کا دوبارہ وہ کام دے گا یا اس نے کسی اور کو رکھ لیا ہو گا اس گھر میں نوکری کرتی تھی اس گھر کے اندر واپس جاؤں گی کام ملے گا نہیں ملے گا دکان میں جانا ہے یا وہ جو جو کئی روز صبح انتظار کرتے ہیں جو کئی بیلڈنگ کنسٹرکشن کا کام کر رہے تمام اور یہ جو سیلف ایمپلوئیڈ لوگ ہیں 6 کروڑ یہ بھی کوئی پکے نہیں ان میں سے بہت وہ ہیں کوئی اپنا آٹو چلا رہا سب کچھ کر رہا ان کو بھی کوئی گارنٹی نہیں تو دیش میں کم سے کم 15 کروڑ ایسے لوگ ہیں 11 کروڑ سیلف جرنلز ہیں اور باقی سب کو ملا لیں تو پروفیسر آمید باسولے کا ماننا ہے کہ کم سے کم 15 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کے جیون آجیوی کا پر بہت بڑا سنکٹ آگیا ہے جن کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے آگے سوچنے کے لیے کہ اب کہاں جائیں سوچی کتنا بڑا سنکٹ ہے اور میں سمجھتا ہماری اکانومی کے لیے تو سب سے بڑی چیلنج آنے والے دنوں میں یہی ہوگی کرونا سے ہم سب مکت ہو جائیں امید ہے مکت ہو جائیں گے آگے راستہ دیکھنے کے لیے ہم تھوڑا سا بیچار کریں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے ایک بلیوپرنٹ میں نہیں دے رہا ہوں جیسے میں نے کہا میں ایکانومیس نہیں ہوں ہمارا کام ہے وشش شگیوں سے سیکھنا اور اس کا ایک کل ملا کے دھانچہ ایک فریم ایک سوچ کیا ایک نظریہ ہمارا کیسے بنے یہ سوچ نظریہ بنانے کی ہم کوشش کر رہے تو کوئی پندرہ کروڑ لوگوں کو سکتا جائے گا دیش کیسے اس سے باہر آئے گا جرور کوئی نہ کوئی نئی نیتی سوچ نہیں ہوگی پہلے کچھ میریٹ میزرز سوچ نے ہوں گے یہ جو گیارہ کروڑ لوگ واپس چلے گئے ہیں ان کے گھر کوئی سیلری نہیں آ رہی بردان کروڑ یہ ہیں ان کو کون سیلری دے گا ان کو نہیں مل رہے تو سب سے پہلی تتکالک ضرورت تو ہے ان کے کھانے کا انتظام کرنے کی ان میں سے تمام لوگوں کے پاس راشن نہیں ہے اس لئے ایک بات ہم بار بار مانگ کر رہے ہیں آج پھر میں ریپیٹ کروں گا ہر وقتی کو راشن دیا جائے جس کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے اسے بھی راشن دیا جائے اگلے تین مہینے تک تاکہ مکمری کی نومت نہ آ ویس بنگول گورنمنٹ نے ایسا آرڈر جاری کیا ہے امید کر رہے ہیں کہ باقی سرکار بھی یہ کریں گی اس کے بعد تاتکالک کام کرنا ہوگا تاتکالک یہ بھی ہے کہ جنہیں منڈریگا کے مزدور ہیں ان کو منڈریگا کے کچھ ویجز دیے جائیں اس مہانے ان کو کچھ پیسہ پکڑایا جائیں تاتکالک یہ بھی کرنا ہوگا کہ کرونا وائرس کے پرکوب سے جب ہم باہر آ جائیں سمجھ یہ ڈیڑھ مہینے بعد دو مہینے بعد تین مہینے بعد جب بھی ہم باہر آتے ہیں تو ان تمام لوگوں کے لیے ایک نئی بڑی سکیم بنانی ہوگی جس سے یہ سب لوگ اپنا روجگار واپس پانے کے لیے جو انہیں بیچ میں وقت چاہیے وہ گیپ مل جائے وہ بریج مل جائے تاکہ وہ بھی کچھ کام اس کے آدھار پہ کر سکی مگر یہ سب تو temporary measures ہیں اس کے بعد کیا کرنا چاہیے روجگار کے لئے دو جسوں میں بات میں رکھوں گا بے فارورٹ پہلا سرکار سیدھے سیدھے کیا کر سکتی لوگ کہتے ہیں سرکار نوکری دے دے مگر دیکھیں اصلی بات سرکار سب لوگوں کو نوکری نہیں دے سکتی ہم نے دیکھا کتنے لوگ نوکری چاہتے ہیں 45 کروڑ تمام سرکاری نوکری ملا کے کوئی سوا ڈیڑھ کروڑ کے قریب ہے اور باقی پکی نوکری بھی جوڑ دیں تب بھی کل ملا کے ڈھائی کروڑ نوکری ہیں اس سے زیادہ نوکری نہیں ہیں دیش اور رات و رات کوئی 40 کروڑ نوکری ہو سکتی نہیں ہے ہماری عاد میں وستہ میں لیکن ہاں سرکار ایک کام کر سکتی ہے سرکاری نوکری میں فیل حال پچھلے سال کھا آکڑا 24 لاک پوسٹ ویکنٹ پڑے ہوئے تھے 24 لاک سرکار یہ تو کر سکتی ہے نوکری میں appointment transparent طریقے سے کرے appointment fair طریقے سے کرے اس کے بارے میں یو آحل لا بول کے ساتھ ہی بہت کہتے رہتے ہیں کہ نوکری کی اپوائنٹ ہو fair طریقے سے ان لوگ نے پورا ایک model code بنایا ہے اس پہ ویچار ہونا چاہیے اس کے آدھار تو ہونا چاہیے سرکار کچھ اور بھی کر سکتی ہے اس دیش میں جہاں ایک طرف بی روز گاری ہے دوسری طرف تمام ایسے کام ہیں جن میں روز گار دینے کی ضرورت ہے جو خالی پڑے کون سے شکشہ سواست سواستے سواوں کی ہم نے پرسوں بات کی کتنی بری حالت ہے اسپتالوں کی یہ دو جگہ ہیں جہاں بہت ایمپلائیمنٹ دیا جا سکتا ہے ملینز کو تھوڑے بہت نہیں دسیوں لاکھوں لوگوں کو ایڈیشنل ایمپلائیمنٹ دیا جا سکتا ہے اگر اس دیش کے ہر سکول میں شکشا میں آنگن واری میں اگر آنگن واری میں ایک کی بجائے دو ورکر کر دیے جائے آشا ورکر دو کر دیے جائے اگر دیش کے ہر پی ایچ سی میں پریابت سنکھیا میں نرس اور دوسرا سٹاف دے دیا جائے کیول ان چیزوں سے بہت بڑا روجگار بڑھنے کی گنجائش دیش کی ہر پنچائت کو ایک سہائق دے دیا جائے ایڈیشنل جو کہ وہاں کے کام کر سکتے تو ان سب چیزوں سے آپ تیس چالیس پچاس لاک نوکریاں دے سکتے ہیں جروری ہے اچھی ہوں گی کرنا چاہیے سرکار ایک اور کام کر سکتی ہے سرکار اب تک لوگ منڈریگا کو سمجھتے ہیں کہ منڈریگا اس لئے ہے کہ جس کو جو کہیں سے روزگار نہ ملا اس کو پیسہ دینے کا ایک بہانہ ہے کہ چلو تم کچھ کھڑا کھوڑ دو کچھ کام کر دو اس لئے پیسہ لے لیو ایسا ہم کیوں سوچیں منڈریگا جو کی ایک رورل گارنٹی یوجنا اسی طرح کی یوجنا ہم شہروں میں بھی لا سکتے ہیں اور ان سے کام کا کام کروائے اس دیش کے پریابرن کو بچانے کی لیے اتنا کام کرنے کی ضرورت ہے دالاب ہمارے سوخے ہوئے ہیں ساری جو گوچر کی جمین تھی ہماری ختم ہو گئی ہے تو لوگوں کو پریابرن سدھارنے کے بڑے کام میں لگا سکتی ہے سرکار منرے گا اور ایک اربن ایمپلائیمنٹ گارنٹی سکی ان دونوں کو سرکار لاغو کرے تاکہ اس کے جریے ہر بیکتی کو یہ بھروسہ ہو کہ ہاں اور کچھ نہیں تو میرے پاس کم سے کم یہ تو ہے یہ کام سرکار کر سکتی لیکن روجگار کی چنوٹی صرف سرکار کی چنوٹی نہیں سرکار جتنا بھی دے دے منرے گا میں کتنی نوکریاں دے دے کتنے بھی سرکاری نوکریاں بڑھا دے کیول سرکار کے پیسے سے دیش میں بیروجگاری کا سنکٹ دور نہیں ہو سکتا سنکٹ دور ہوگا ہماری ارث بیوستہ کو ٹھیک کر کی آپ اس کے بارے میں کسی انتشاستی سے بات کیجئے وہ کہتے دیکھئے گروہ ہونا ہوگا آپ کو انویسمنٹ لانا پڑے گا مگر ان سے سوال پوچھنا چاہیئے گروہ کیسا گروہ تو ہوگا لیکن گروہ کس کئی بار ایسا گروہ ہوتا جس کوئی ایمپلویمنٹ بڑھتا نہیں سن 2005 سے 2015 کے بیچ دیش میں کافی اچھا گروہ ریٹ تھا لیکن اس بیچ ایمپلویمنٹ بلکل نہیں بہا خود اس جمانے کے پردھان منتری نے کہا تھا کہ ہمارا جوب لیس گروہ ہے ہماری GDP ایمپلویمنٹ بھی دے اس کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے تین سیکٹر ہیں جس کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے تین کوئی نئے سیکٹر نہیں آپ سب کو اس کے بارے پتا ہوگا پہلے مینیفیکٹرنگ مینیفیکٹرنگ مطلب فیکٹری ادیوگ کیونکہ مینیفیکٹرنگ میں چین سے مینیفیکٹرنگ مینیفیکٹرنگ کا ذکر اس لئے کر رہے ہے کیونکہ مینیفیکٹرنگ ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں بہت لوگوں کو روزگار ملتا ہے تو مینیفیکٹرنگ کو ہم پرموٹ کریں لیکن مینیفیکٹرنگ میں اس طرح کی مینیفیکٹرنگ جو زیادہ لوگوں کو روزگار دے سکتی ہے چھوٹے سکیل کی مینیفیکٹرنگ مینیفیکٹرنگ صرف شہروں میں ہو اس کی کوئی ضرورت نہیں چھوٹے سکیل پہ آج کل بجلی ہے سب طرف اور انٹرنیٹ ہے لگ بگ سب طرف بجلی موبائل کنیکشن ہونے کے بعد کوئی ضروری نہیں کہ بڑے شہروں میں مینیفیکٹرنگ کی جائے مینیفیکٹرنگ چھوٹے شہر میں ہو سکتی ہے کسبے میں ہو سکتی ہے گاؤں میں ہو سکتی ہے جتنا lower level پہ ہوگی اتنا ہی بہتر employment ملے گا تو ہمیں مینیفیکٹرنگ کے clusters کو بنانے کی ضرورت ہے دیش میں سنتے نا کہ علی گر میں طالے بنتے ہیں فیروز آباد میں چوڑیاں بنتی ہیں بنارس کے اندر سرک کا کام ہوتا ہے بنے بنائے cluster ہیں جن پہ اتھپادن کشمتہ اچھی ہے اور جو پوری دنیا میں جا سکتے ہیں ان کو promote کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کو promote کرنے کا مطلب ہے کہ دیش بھر میں employment اس وقت دیش میں شاید 40 لاکھ کے قریب نوکری ہیں جو کافی مہت پور ہیں تو ملکل important sector ہے لیکن services کا مطلب صرف IT نہیں ہمارا پورا tourism sector ہے ہمارا heritage sector ہے ان سب میں بہت کچھ کر سکتے ہیں جتنا ہمارے دیش کے پاس ہماری سانسکرط سمپدہ ہے ہماری جیسی سانسکرط ایک وراثت ہے ہماری culture heritage کو دنیا کے سامنے present نہیں کر پارے تو صرف ایک نمونہ میں دے رہا ہوں آپ کو کس کس طرح کی services promote کی جا سکتی ہے جس سرکار promote کر سکتی ہے ہم بہت تیجی سے آگے بڑھ سکتے تو services میں invest کرنے کی ضرورت ہے لیکن تیسرا آئیٹم آپ نے دیکھا ہوگا agriculture شاید آپ کو احرانی ہوئی ہو کیونکہ عام طور پر عطشاستری کہتے ہیں سب سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ اس دیش میں اگر آپ کو روجگار بڑھانا ہے تو بھئی دیکھئے agriculture تو لوگ چھوڑ چھوڑ کے بھاگیں گے سب ورث شاید کہتے ہیں کہ اس دیش میں کرشی سے لوگ کم ہوں گے کرشی کو چھوڑ کے لوگ آئیں گے اس لیے ہمیں کرشی کے باہر ہی روجگار تلاش نے پڑے گے میں کچھ دوسری بات کہنا چاہتا ہوں یہ ساری سمجھ اس پر سوچ پہ آدھارت ہے کہ ہو نہ ہو جو یورپ میں ہوا وہی ہمیں کرنا پڑے گا یورپ میں پانچ پرسنٹ لوگ اگریکلچر میں کام کرتے ہیں ہمارے یہاں بھی پانچ پرسنٹ لوگ کام کریں گے آج اگر پچاس پرسنٹ لوگ کر رہے ہیں کم تو دھیرے دھیرے تو کم ہوں گئی اور لوگ ہمارے دیش میں unemployment دور کرنے کا ایک بڑا طریقہ ہوگا agriculture کو promote کرنا agriculture کو کیسے promote کر سکتے ہیں ہمارے یہاں تو اتفادن تو کافی ہے بلکل صحیح بات ہے لیکن بھارت ہمارا اتنا climatic طریقے سے ہم اتنی fortunate جگہ پہ ہیں ہم پوری دنیا کے لیے کھاندیان کا سپلائر بن سکتے ہیں ہم پوری دنیا کو کھانا کھلا سکتے ہیں یہ ہماری اکشمتہ ہے ابھی ہم اکشمتہ کے امسار کام نہیں کر رہے ہیں اور کھانے کا مطلب صرف کھاندیان نہیں ہمارے دیش میں گہوں اور چابل تو بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں لیکن جتنی اتھپادن کی بہت گنجائش باقی یعنی گاؤں سے لوگ بھاگ بھاگ کے شہروں میں آئیں اور شہروں میں نوکری تالاش کریں اس کو روک نہ ہوگا روکنے کا مطلب یہ نہیں کہ جبردستی کر دو تم باہر نہیں آسکتے دنڈے باجی سے کچھ نہیں ہوتا روکنے کا مطلب ہے گاؤں میں ایسی ستتی بنا جس سے لوگوں کو گاؤں میں روزگار ملنے کی گجائش ہو گاؤں میں روزگار ملے گا کوئی شہر بھاگ کے نہیں آئے گا کتنی بار بات کرتے ہیں لوگوں سے شیئر کر رہتے پھر بھی تین ہزار روپے پڑی جاتا ہے گاؤں میں بند کمرے میں رہے ایک کمرے میں چار چار لوگ رہے کوئی نہیں چاہتا ہے یہ ہماری economy کی سمجھ سے آئے کہ ہم نے ایسی ستتی پیدا کر دی ہے اگر ہم گاؤں میں واپس employment opportunity create کریں agriculture میں یعنی فصلوں کے اتبادن میں پشووں کی دیکھ بھال میں مچھلی میں مرگا agroprocessing جس کو کہتے ہیں وہیں گاؤں میں چھوٹی سی factory ہو جو بچے ہوئے tomato پیوری جو ایکسٹرا پیدا ہوئے آم کا آچار بنا دے جو دھان کو کوٹ کے اس کا چھوڑا وہیں بنا دے تمام چیزوں کی ایک agroprocessing کی طریقے بنانے ہوں گے وہ کریں گے تو گاؤں میں روزگار آئے گا تمام services ہیں جو آپ گاؤں سے کی جا سکتی ہیں جب انٹرنیٹ آ گیا تو شہر میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے تو agriculture کو promote کرنا ہوگا یہ طریقے ہیں آگے جانے کے لیکن یہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے وقاس کا موڈل بدل نا ہوگا یہ جو سوچ آج بنی ہوئی ہے کہ development کا مطلب ہے urbanization industrialization یہ کرنے سے ہی آپ development ہو سکتا ہے یہ پرانے جوانی کی سوچ تھی یہ یورپ سے ادھار لیوی سوچ ہے یورپ کے ادھار لیے ہوئے راستے پر چلنے کی ہمیں ضرورت نہیں اب اس نئے یوگ میں 21st اس دیش میں سب لوگوں کو روز گار دینے کا کوئی طریقہ نہیں آپ اپنے سوال بھیجنا شروع کر سکتے ہیں میں اپنی بات دھور آ دوں اگر کوئی سوال آ رہے ہے تو میں لینا شروع کر سکتا ہوں لیکن اپنی بات میں دھور آ دوں میں شروعات میں آپ کو رام نومی کی بدھائی دینے کے بات جو پسھتے دوڑھا دن کے ڈیویلیپ منٹ سے اس کے بارے میں بولا ہے اور سپش ٹروپ سے کہا آج جو دور سے خبر آئی ہے ایسی باتوں کا تو نندہ ہونی ہی چاہیئے اور ایسی چیزوں پر سخت کاریوائی کرنی ہوگی کیونکہ ایک اس میں لاپروہی کی تو ان کے بیرودکار روائی بھی ہونی چاہیئے اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہو سکتی اس بیچ آپ لوگوں کے تمام سوال آئے ہیں سنجیو کمار کہہ رہے ہیں سر کیا سرکار کچھ نیم بنا سکتی ہے بیرودگاری سے لڑنے کے لیے میں نے کئی ان اس دیش میں right to food نہیں تھا right to information نہیں information تھی کبھی کبھی سرکار جو چاہتی تھی دے دی تھی food بھی ملتا تھا راشن لیکن right نہیں تھا اب پہلی بار ان چیزوں کی وجہ سے لوگوں کو ملنا سنشت ہوا ہے اسی طرح سے کیوں نہیں right to employment کی ہم بات کریں right to employment کا مطلب نہیں ہے کہ سرکار آپ کو نوکری دے گی گھر بیٹھے چیک دے گی لیکن اگر آپ unemployed ہیں تمام کوشش وں میڈیا کب اپنی responsibility سمجھے گا شاید آپ کا جکر پسلے دو دن سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں خود بہت پریشان ہوں کہ 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 پہ سنکر مڑھ ہوا کہ انفیکشن ہوا وہ انفیکشن کہ کہ پہ پہ لاؤ جو ہیں سب کو پکڑو دھرم گلنے کی کیا ضرورت ہے آج ایک ہے کل دوسرا ہو جائے گا یہ کرتے رہے تو کب تک ہم ہندو مسلمان کرتے رہیں اس دیش میں اس دیش کے جو صحیح سوال ہے اس پہ کیوں نہیں چرچہ کرتے اور میڈیا جس طرح کشت ہوتا ہے یہ طریقہ نہیں یہ تو کوئی جنبیوار دیش میں میڈیا کا کام نہیں ہے اس طرح کا کنمہ میں نے اس دن پہلے بھگت سنگھ کو پڑھا اور مجھے دیان دیکھ کے لگا بھگت سنگھ نے بھی ہندو مسلم ریلیشنز پہ میڈیا کے رول کے بارے میں وہی کہا ہے جو آج میں اور آپ کہتے ہیں تو خیر ماملہ کو ایک دم سب کچھ کھل نہیں جائے گا ہو سکتا ہے سرکار کہتے کہ لکڈاؤن ختم ہو گیا شبد بدل جائے گا لیکن travel restrictions رہیں گے تمام ترہے contact restrictions رہیں گے اور شاید دہنے چاہیے اتنا آپ تیمان دیجئے کہ پندرہ تاریخ کو آپ سب گھر سے باہر نکل کے باہر میلے ہو رہے ہیں جشن ہو رہے ہیں دو دو ہزار لوگوں کے reception ہو رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا پندرہ تاریخ کو اور ایسا ہی ہو نا چاہیے تو یہ جو کئی لوگوں کے من میں پکچر آ جاتی ہے کہ بس چودہ تک بندی ہے ہمارے دیش میں ایسے کتنے ستھان ہیں جہاں بیواری کروپ سے بھارتی نیم بے کانون لاغو نہیں ہوتے سندرب کیا ہے میں سمجھا نہیں اگر آپ نظام الدین کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو جاہر لاغو ہو رہے ہیں پولیس گئی ہے اور جو بھی بھیکتی جاتا تھے اب وہاں پہ بھی وہ ہوا ہے سمجھا یہ نہیں ہے کہ ایسی جگہ ہیں جہاں بھارت سرکار کا ڈنڈا نہیں چلتا اصلی سمجھا یہ ہے کہ بھارت سرکار پہنچتی نہیں سرکار کی ساری سکیم کاغج پہ رہ جاتی ہیں لوگوں تک اس کا فائدہ نہیں پہنچ تو تو میرے خیال سے آپ کو اس کی چنت کرنی چاہیے ایسے کتنے علاقے ہیں جہاں بھارت سرکار راج سرکار کندر سرکار سب سرکار ملا کے جو ان کی ریچ سے باہر ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرکار کا نیم بنانا چاہیے کہ کسی کو نوکری سے نہیں نکالا جائے گا یہ سوال پوچھ رہے عبدال سبور صدقی صاحب جی اس سندرم میں تو مجھے لگتا ہے کہ جرور بنائی جانا چاہیے نیم کم کورونا کی کونٹیکس میں تو نیم بنانا چاہیے کسی کو کورونا ایک مارچ کے بعد کسی کو کسی بھی بہانے اسے نوکری سے نہیں نکالا جائے گا اس کا ایک عرصہ بنا دی چی کیونکہ اگر یہ نیم نہیں بنا تو لوگ بہانے بنا بنا کے نکالیں گے کیونکہ بزنس ڈاؤن ہے تو سب سے پہلے رگتا ہے کہ چلو ورکرز کے چھوٹی نکالی جائے بزنس ڈاؤن ہے دکت ہے لیکن اس کے چلتے ہوئے ورکرز کو نکالا جائے ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے تو کچھ سمیہ کے لیے نیم جرور بن چاہیے سمیت پال سنگھ لگاتا نئی تقنیق اور نئی مشینری باجار میں آتی جا رہی جو کام 20 لوگ کیا کرتے تھے اب دو لوگ کرنے لگے ہیں اگر نئی تقنیق نہ اپنائیں تو بہت پیچھے رہ جائیں گے تقنیق اپنائے تو روزگار جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں بہت اچھا گہرا سوال پوچھا ہے سمیت بھائی آپ نے میری مجھے لگتا ہے کہ نئی تقنیق کو ہر چیز میں اپنانے کی ضرورت نہیں ہے دلطل جسے latest اور new technology کہا جاتا ہے وہ ساری technology ایک ویشیش context میں ویشیش need سے آتی ہے جیسے یورپ میں second world war کے بہت کم لوگ رہ گئے تھی جن سنکھی کم تھی بہت لوگ مر گئے تھے کام کرنے والے لوگوں کی کمی تھی تو ان کی technology ساری automation کی technology تاکہ کسی انسان کے بدلے آپ کام کروا سکیں ان کے لیے وہ latest technology تھی ہمارے لیے تو نہیں تو ہمیں latest نہیں appropriate technology چاہیے ہمیں ایسی technology چاہیے جو اتنے ہی پیسے میں ایک کی بجائے تین لوگوں کو روزگار دے سکیں یا اتنا ہی نہیں اس میں دس پیسہ اور بے خرچ کر کے اگر تین لوگوں کو روزگار دے سکتی ہے تو ہمیں وہ technology چاہیے technology اپنے آپ نہیں بنتی ہے ایک خاص context میں technology کی history لکھنے والے تمام لوگوں نے بتایا ہے کہ دو چیزوں کا سب سے بڑا یوگ دام ہوتا ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک اب سرکار باجار اور سرکار ان دو کی بہت بڑی بھومکہ ہوتی ہے technology بنا لے اس لیے technology کیا ہوگی اس کو تیہ کرنے میں باجار اور سرکار بھومکہ آدھا کر سکتے ہیں اور سرکار بیسی technology promote کر سکتی ہے جو technology ہماری context کے لئے بہتر ہے تو ہمیں کل ملا کے labor intensive technology کو promote کرنا چاہیے ہمیں small scale technology کو promote کرنا چاہیے ایسی technology جس کو بینا زیادہ capital investment کے کام دیا جا سکے بیسی technology کو ہمیں promote کرنا چاہیے سرکار کو ایسے invention میں پیسہ لگانا چاہیے وہ ہم کریں گے تو شاید یہ dilemma کچھ کم ہو جائے اجائے کمار کہہ رہے ہیں why is government not doing all these things do you think they have any profit in this سرکار روزگار کو بی روزگاری کے سمسیہ سے نپٹنے کے لئے کے شاسک ہیں ان کو دیش میں بہت تھوڑے لوگ دکھائی دیتے ہیں اب بتائیے پردھان منطری نے کرونا والی ڈیکلیریشن کی لوک ڈاؤن کی ان کے من میں وہ مزدور آیا ہی نہیں اس کی بات ہی من میں نہیں آئی کہ مزدور ہیں جو لوگ فسیں گے کیا ہوگا اس کا اس دیش کے شاسکوں کی جو پردھان منطری پر ایڈوائز کرنے والے دس پندرہ لوگ ہیں ان کے گھر میں تو کوئی ایسی مزدوری کرتا نہیں ہوگا اس لئے انہیں دکھائی نہیں دیتا تو پہلی بات تو سچ مچ ہی ہے کہ ہمارے جو رولنگ پلاس ہے اس کوئی بادی بیوستہ یہ بیوستہ کیول اور کیول منافع کو بڑھانے کیلئے بنی ہے یہی اس کا انجین ہے جس میں منافع ملتا ہے وہ کام ہوتا ہے اگر اس سے لوگوں کا روجگار جاتا ہے تو جائیں تو اس پونجی بادی بیوستہ کا انہیرنٹ لوجک ہے جو انیمپلائی کرتا ہے یہ دونوں سوچنے کی ضرورت صرف یہ نہیں کہ سرکار چاہتی نہیں سوچتی نہیں انکر یاد پوچھ رہے ہیں what is the economic effect of lockdown اس کے ایمپلائیمنٹ پر جو اثر ہوا اس کی تو میں نے بات کی باقی بہت کچھ اثر ہے یہ بہت بڑا دھکا ہے ہماری economy پہلے ہماری economy لڑکھڑا رہی تھی اور اس lockdown کے بعد کیسے ہماری economy اٹھے یہ تو سوچ کے مجھے ڈر لگ رہا ہے پر اس کی پوری وستر چلچہ کچھ بعد میں موکیش تھاکور پوچھ رہے ہیں بے روزگاری بہت بڑی سمسیہ کیا شکش کے کشتر میں کچھ کیا جا سکتا جس سے ادھک روزگار ملے شکش کے کشتر میں کیا جا سکتا ہے لیکن دو تین بات یاد رکھ پہلی چیز تو یاد رکھ ہمارے دیش میں شکش بے روزگاری ایک سیمیت سمسیہ ہے ہمارے دیش کے ادھکانش بے روزگار وہ ہیں جن کو اس طرح کی شکش بہت کم سنخی بہت کم ہے تو ہمیں شکش ویوستہ سے اس کا سمادھان نہیں نکلے گا لیکن ایک چیز جلو کر سکتے آپ کسی بھی انڈسٹل سے ملیے تو وہ آپ کو بتائے گا رہے مجھے تو چاہیئے مزدور پر ایسے کام کے لوگ مل نہیں رہے ہماری شکش ویوستہ لوگوں کو کاغجی گیان دے رہی ہے انہیں کچھ کرنے کا گیان نہیں دے رہی تو ہماری شکش ہم ہر چیز کے اندر کرتے ہیں ایٹی آئی کھلی تھی ایٹی آئی اسی لئے کھلی تھی لوگوں کو کام سکھا دیں کسی کو فریج کا کام سکھا دیں میکینک بنا دیں وہاں پہ بھی ہم نے بیٹھ کے کتابی کام شروع کر دی ہیں تو ہماری شکش کتابی کم ہو جس کو ووکیشنل ایڈوکیشن کہتے ہیں مگر ووکیشنل سے میرا مطلب یہ نہیں کہ اس لوگوں کو شکش چھوڑ کے ور ووکیشنل پہ لگایا جائے ووکیشنل شکش ہمیں شکش کے ساتھ ملے یہ گاندھی جی کا سپنا تھا کہ ہر وقتی ہاتھ سے کام کرے سکول کے اندر اس کو سکھایا جائے لیکن ہم ہندوستانیوں نے اس کی بھی ایسی تیسی کر دی میرے کو سکول کے اندر کھیتی باڑی ہمارا وشیح تھا نئی تعلیم کے تحت گاندھی جی کے سپنوں کے تحت ہمیں کہا گیا کہ آپ کھیتی باڑی سیکھیں گے کھیتی باڑی کے نام پہ پتہ کیا سیکھا ہم نے شاید تین سال تک کھیتی باڑی سیکھی ایک بار بھی ہمیں کھیت یا کیاری کے نزدیک کوئی نہیں لے کے گیا بس ہم نے بیٹھ کے خورپے کی فوٹو تصویر بنائی اس کی ڈروائنگ سیکھی یہ یاد رٹہ مارنے کی کوشش کی ربی کی فصل کب ہوتی ہے اور خریف کی فصل کب ہوتی ہم نے تو سب کو بنا دیا تو ہم اپنی شکشہ کو کم کتابی اور زیادہ بیوہارک بنائیں یہ ایک جرورت ہے ان دونوں میں فالو اپ بہت خراب ہے ریالیٹی میں ان سے بہت کم ہوا ہے پدھان ملتری جی نام بڑے سندر دیتے ہیں ویچار کئی بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن اس کا کریان ویان اتنا کم جور ہوتا ہے جو ہم کرونا والے میں بھی دیکھ رہے ہیں انکلیمنٹیشن اتنا خراب ہے کہ اس ویچار کا کیا کیا جائے اور ویسے بھی یہ سکل انڈیا اور سٹارٹ اپ انڈیا کے ویچار میں کچھ originality نہیں ہے آلم نیگی سر سینٹرل گورنمنٹ کا اتنا کنٹرول کیوں ہے سبھی ایجنسیز کے اوپر ایجنسیز سے آپ کا مطلب شاید وہ ہوگا لیکن ہمارے سینٹرل گورنمنٹ کو بہت جیاد پاور ہے اور سینٹرل گورنمنٹ کی پاور میں بھی جو ایجزیکیٹیو ہے اس کو بہت جیاد پاور ہے یہ پرابلم کامگریس کے جمانے میں بھی ہوا کرتی تھی اب بڑھ گئی ہے بی جی پی جمانوں میں خاص طور پر ساری ایجنسیز انگوٹھے کے نیچے چاہے CBI ہو CVC ہو تمام independent autonomous agencies جو ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی اور یہ لوگ تنسر کے لئے بہت خطرے کی بات ہے کمار سورب can farmers start working on innovative ways to farm and use their products start ups are innovating basic information as the quality of seed basic hygiene water weather conditions etc can be taken into account what do you think I think it's a great idea agriculture can be our future agriculture को ہم past سمجھتے agriculture بس ختم ہوگی پرانے جمانے کی چیز تھی no agriculture can be our future of course اس کے لئے سب کرنا ہوگا تاکہ کسان کو weather کی information بھی ہو اس کے پاس سب سے اچھا seed 5 فصل لگا رکھی تھی side by side نہیں ایک اوپر ایک فصل ایک کوئی حلدی کی لگا رکھی تھی جو اندر جس کی گانٹ بنے گی پھر لگا رکھا تھا جو بلکل floor کے اوپر بیل ہے کوئی اوپر 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 پھل ہے تو ایک سات 5 5 چیزیں آپ جیسے لوگ اگر اس کو لیں گے تو بہت بدلہ آئے گا آخری سوال سنیوکتا بھٹا چاریا سر how can I help the poor in this tough time thank you سنیوکتا for asking for even this thought today is Navami Ram Navami this is the day we feed not the needy we feed young girls but this is the day it's a nice day to remember our duties to the country what can we do we can do three or four things I don't know where you live but where you live today is so bad you live where you live where you live where live in one kilometer radius of family is that bad I can say without hesitation locate them help them un un loggone tk pahun jie un kookt food dry food jis bhi tariqe se aap de se baha loggone ko problem hai roj phone a raha 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 hai khal phone aya ki gher me ration to hai lakin gas nai hai gas khari nai hai bach che ko medicine lane ka pa pa ki problem to har tarif hai aaj do tarif ho gai hai jen ko salary milni chahiye thi unko salary nahi mili hai or ration ki dukhano mein abhi tk rashan pahun chan so the next three four days are actually very critical kya government ne jitnye bhi schemes announce ki hai un sab ka effect abhi ho gha to aaglye 50 din ba so so these days are going to be very tough all of us can help swaraj abhiyan ke swaraj india ke tamam sat hi youth for swaraj ke lo lo aik or sangghthan hai yu ahallah bol us ke saath hi ya tamam lo jude ho hai man inka naam is nere raha ho kya 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 sab ka kya 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 me lo jude ho hai may sir is nere sangghthan hai aap is ko support kije no this is not the time to look at colors flags letterheads forget all that aap ke moholay mein joh lo aisa kar rahe hai first responsibility should be to feed them hum sab log kum se kum hum haj pata hai ki ghar kya kya khana mlega ram topmost priority aap kud feed kar saktay haj aap ke alakhe mein ko organization ko ko kui NGO ko kui bhi kama kari 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 دوسرا اگر آپ تھوڑا دور سپورٹ کر سکتے ہیں کچھ پیسہ بھیج سکتے ہیں تو جیسا میں نے بتایا کچھ ارگنائزیشنز کم ہم یہاں پر فلیش کریں گے باقی آپ ڈھونڈیں گے آپ کو کئی بہت اچھے ارگنائزیشنز مل جائیں گے جن کو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں لیکن صرف یہاں تک کامناک رکھ جائے دکت مجھے یہی لگتی ہے کہ ہم ہندوستانیوں کی کرونا اس وقت تو جاگ جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بہتی بھوکھا ہے لیکن ایک بار اس کو کھانا مل گیا پھر ہم سوچتے ہیں ٹھیک ہے اس کی بھوک کیوں ہوئی یہ سوچتے نہیں ہیں تو جب کرونا کا کرائسس ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں یہ سوچنے کا وقت ہے ہماری ہیلتھ سسٹمز اتنے خراب کیوں ہیں ہمارے اتنے لوگ انیمپلائیمنٹ کیوں انیمپلائیڈ کیوں رہتے ہیں بینا کرونا کی بھی ان سب سوالوں پہ سوچنا اور اس پہ سنگٹھن بنانا that is required that is what we need I am glad you asked the question and that may be a good note to conclude this conversation ہم اپنی باتچیت کو پورا کریں آپ سب نے سنا جیسا میں نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر روچ ہر alternate day آج کریں ہیں تو آپ پرسوں کریں گے کسی ایک نئے وشے پہ ہم فوکس کریں ایک نئے وشے پہ فوکس کر کے اس میں کیا پرابلم ہے اور کیا سولیوشنز ہو سکتے ہیں صرف سمسیہ نہیں سمادھان بھی دشا کیا ہے اور دشا کیا ہو سکتی ہے اس پہ ہم discussion کریں گے تاکہ ان پندرہ دن ہم صرف کرونا اور ہیلتھ پہ discussion نہ کریں ہم دیش کے future کے بارے میں discuss کریں آپ کو یہ باتچیت کیسی لگی آپ بتائیے آپ کو کچھ اور reading list بھی اس میں ہم ڈالیں گے میں نے ذکر کیا امیت باسولے جی کا ان کے کام کا ان کے state of working india report کا ایسے کچھ references ڈالیں گے جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں جس کو آپ follow up کر سکتے ہیں جس پہ ہم باتچیت کر سکتے ہیں ہریانہ میں ہم نے بھریانہ راجعہ کے لیے پورا ایک employment کا model ڈالا تھا وہ وعلاق کاغج بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آپ اس کو دیکھئے گا اس پہ ہم چرچہ کریں کیونکہ یہ وقت صرف گھر میں بیٹھ کے تاش کھیلنے یا ٹی وی سیریل دیکھنے سینیما دیکھنا سب کرنا چاہئے لیکن صرف یہ نہیں اس ساتھ ہم کچھ آگے future کا سوچنا بھی شروع کریں سو ہر alternate day پہ ہم اس کی بات کریں گے اور اس بیچ جو کوئی گھٹنائے ہوں گے اس پہ بھی comment کریں گے جو ساتھی اب بھی سوچ رہے ہوں میں انہیں یاد دلا دوں کہ نظام الدین والی گھٹنا پہ میں پہلے ٹپنے کر چکا ہوں اور میں نے آپ کو یہ بھی وائدہ کیا ہے کہ آج شام تک ہم اس کا ایک الگ سی ویڈیو بھی upload کر دیں گے تاکہ اس وشے پر میری کیا سوچ ہے ہمارے ساتھیوں کی کیا سوچ ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں تاکہ ہم سب سوچیں صرف میں نہ سوچوں سوچیں